غریب انسان جب کسی اچھی جگہ جاتا ہے تو اس کی حالت ان جیسی ہو جاتی ہے آپ خود ہی اندازہ کر لیں سوہ کے دس بجے ہم نے اسلامباد ہوتل سے چیک اوٹ کیا اور ہم نکل پڑے مری کے لئے راستے میں وجہات نے اپنی بہودہ آواز میں ہمیں کئی رنگہ رنگ کے گانے سنائے مری کے راستے میں ہمیں کئی لوگوں کو دیکھنے کا موقع فرم کیا جو اپنی ہی مستی میں مگن تھے اور یہاں پر لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ٹانس کر رہے تھے اور سنو فال کا مزہ لے رہے تھے کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں ایک نیک بندے نے بتایا کہ فلاں ہوتل کھا لی ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے سناولہ اور وجہات نے قدم اٹھایا اور دیکھنے چلے گئے وہاں دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں تو انسانوں کا نا جانا کئی سالوں سے بند ہے اور اس کا پر نائٹ ساتھ آزار روپے ہے ماری کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم کل واپس اسلام آباد جائیں گے میں نے زندگی میں اتنا رش ماری میں کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اس دفعہ ہے کئی لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ سنو فال کا مزہ لے رہے ہیں کئی لوگ چھتوں پر سیلفیاں بنا رہے ہیں لائی ویڈیو کال کر رہے ہیں اور کچھ تو اپنی فیملیوں کے ساتھ ماری مار روڑ کی طرف رما دوا ہیں اور تیمانہ صاحب نے گلے میں سپیکر ڈالا ہوئے اور ماری روڑ پر جوش و خروش کے ساتھ چل کرتے ہوئے واپس اسلام آباد جانے کے لئے پیدل سفر کر رہے ہیں واپس جاتے ہوئے مجھے رستے میں ایک آنکل دکھائے دے جو برف سے ایک مورتی بنا رہے تھے اب بتا نہیں اس کو کیا کہنا چاہیے پر میں تو اس کو مورتی ہی کہہ رہا ہوں اور بہت مزید سے بنا رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھ کے یہی سوچ رہیں گے کتنے اچھے انسان ہیں جو کتار در کتار جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو سب سے آگے جا رہے ہیں وہ ہمارے چیف آف حرامی سٹاف ہے ان کا یادر تھا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے ایک لائن میں ایک رول اور ریگولیشن کے تحر جائیں گے اور یہاں لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں میں صرف ویڈیو بنا رہے ہیں میں مصروف ہوں کیونکہ کوئی مجھے تنگ نہیں کرنا چاہتا بچے کتنے بولے ہوتے ہیں آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں ہمیں اپنے ہوتل سے نیچے گاڑی تاکاتے ہوئے تقریباً دیر سے دو گھنٹے لگے اتنا راشتہ کہ میں آپ کو بتا نہیں چاکتا آپ ایمیجن نہیں کر سکتے